احمد خان صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے بی ایل او بدلے گئے اس کے پیچھے کوئی راجنیتک منشا رہی ہے راجنیتک لاب لینے کی منشا رہی ہے کیونکہ صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ کارش شہلی میں شتلتا کے چلتے ان کو نکالا گیا ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے لہٰذا ان کو نکالنا بنتا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو بھی نکالا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی نکالا گیا اور نئے مسلموں کی بھرتی بھی ہوئی ہے نہیں دیکھئے مسکان جی یہ نزدیک چناؤ آنے کے بعد انہی بی ایلوں نے پہلے تو چناؤ کر آیا ہے دو جار چو بیس کا کیسے الگ تھے یہی لوگ کر آئے تھے اور کیسے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بی ایل لوگ غلط کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا اس وقت کیسے ووٹ ڈلوائے اس وقت کیسے ووٹر لیسٹ بنوائے نہیں دوہزار چوبیس میں بھی بی جے پی کو وہ سپلتا تو نہیں ملی جو وہ چاہتی تھی پھر آپ نے کیسے مان لیا تو پھر ٹھیک بات کر رہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے سے اٹھا لیا میں نے تو پھر ٹھیک کر رہے آپ کی یہ غلط کر رہے تھے ہندو مسلمان کر رہے تھے تطور ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ نشبہشتہ نہیں ہو رہی نا دیکھیں یہ یہ ادھارڑ دے دینا بہت آسان ہوتا ہے جب میں کہوں گا اتھر پردیس سرکار ہندو مسلمان کرتی ہے کیسے آپ کو بتا دوں یوگی آدیتنا جی راجستان میں گئے تھے ایک جدد سبابیں جد سبابیں بولے کی بجرنگ بلی دلت تھے بجرنگ بلی پچھڑے تھے بجرنگ بلی ہمارے علی تمہارے تو کون بات رہا ہے سب کے ہیں سب کے ہیں حلمان جی بھی سب کے ہیں علی بھی سب کے ہیں کیا بات کرتے ہویا آپ نہیں مانو گے کیا علی کو نہیں مانو گے ہم تو حلمان کو مان رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے کہ نارائم سے لگتا نہیں موسکان جی پول کھل گئی یہی پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کو نہیں مانیں گے اور یہاں پر جو ہے درما گرم بحث کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی کو نہیں مانیں گے ہم کہہ رہا ہے انہوں نے کہا نہیں کہ علی کو نہیں مانیں گے آپ نراز ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ جو عارف آپ لگا رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں کہا یہ ہوا کی نہیں ہوا راجستان میں یہ بھاسڑ ہوا کی نہیں ہوا بتائیے نام کو راجستان میں یہ بات ہوئی کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی بتائیے یوگی جی کی بات کر رہے شیوہم کیوں وہ علی کو نہیں مانیں گے ایک چیز بہت صاف ہے ابھی ایک مولانا اکثر ڈیبیٹ میں آتے ہیں انہوں نے ابھی دلی کے بھر کو لے کر ڈیبیٹ کری تھی اور آپ نے اس پر وشہ کو اٹھایا بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں سکول سے گزر رہا تھا سکول سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کچھ بچے جو ہیں تیرنگا جھنڈا اٹھائے ہوئے بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگانا ہمارے دھرم میں غلط ہے تو آدمی بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ آدمی بتائیں گے سکتا آپ کو بیچ میں بولنے کی عادت ہے اینکر مہدہ نے میرا نام لیا اس لیے بولا لیں آپ بولیے آپ ہم چپ ہو جاتے ہیں ہماری بات آپ بزرگے ہمارے اس لیے دیویٹ کو کنٹول نہیں کر پائے اس لیے یہ سیوکتہ کی بولنا ہے تو بولنا ہے میں بھی مسلمان ہوں مسلمان کو گرائے جا رہا ہے یہاں پر مسلمان کو دھکا دیا جا رہا کہ تم نہیں بول سکتے آپ اپنی بات پوری کیجئے اور مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں ڈیویٹ کو کنڈیکٹ نہیں کر پا رہا مجھے بہت اچھی طرح آتی ہے ڈیویٹ کنڈیکٹ نہیں میں کر پا رہا ہے آپ آئیم ایس خان صاحب بولی آپ اپنی بات پوری کریے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نفرتی راجنیت کون کر رہا ہے نفرتی راجنیت اگر اتر پردیش کا مقصبنطری بجرنگ بری اور علی کہے گا تو کیا میسیج جائے گا سماج میں کیا میسیج جائے گا آپ جو کہیں گے کہ ہم گرمی میں سیملہ بنا دیتے ہیں کس کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کٹو جھٹو گے میں لاتا ہوں میں لاتا ہوں شیو سیملہ بنا دیتے ہیں کس کے لئے کہہ رہے ہو آپ اب آپ کہہ رہے ہو کہ جھٹے رہو کٹو گے کون کاٹے گا اتر پردیش میں مسلمان جاتے ہیں ہندو جاتے ہیں کس کو کاٹنا چاہتے ہو پندیت کو کٹنا چاہتے ہو بیکورٹ کو کٹنا چاہتے ہو دلیت کو کٹنا چاہتے ہو مسلمان کو کٹنا چاہتے ہو مخمنطری ہوتا ہے جو وہ مخمنطری اپنی سبت لیتا ہے سربجن ہتا ہے سربجن سکھائے کی بات کرتا ہے جو نرڑے لینا ہوگا سب کے ساتھ لینا ہوگا یہ عادیت یوگی راجی نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں میں ایک اے باج پریس آپ کو لاتا ہوں ڈیویٹ میں ہے کہ بچپئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یوگی آدیتنات ہندو مسلم کرتے ہیں کہ کیا واقعی وہ باتنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اگر بیلو ہٹائے تو پھر اس منشاہ کے ساتھ ہٹائے کہ اپچناہ میں نئے بیلو ان کو فائدہ پہنچائیں گے دیکھیں ہر بیان کے دو سندر نکلتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے وہ مان لیجئے اب جیسے کھان صاحب نے مان لیا کہ بٹیں گے کٹیں گے تو یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بٹیں گے کٹنے کا مطلب ان کا یہ کہ ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ہے اگر وہ بٹیں گی تو دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے ایک یہ بھی پہلو ہوئے تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ بیلو کو آئے بیلو جو ہے ایک سکرے ایک سو چالیس کروڑ کے مخمانتری نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ ہو رہا ہے پدھانمتری نین موڈی ہے یہ تو گڑبر ہے کہ آپ سمجھنے کو اپنے اوپر ہر بات کو لے لوگے یہ سرطہ غلط ہے بیلو پہ آئیے دیکھیں بیلو جو ہے بوت لیول افیسر جو ہے وہ اپوائنٹی ہے سرکار کا اور ایمپلوئی ہے سرکار کا اور ہر سرکاری ایمپلوئی کے اوپر ٹرمس انڈ کنڈیشن اپوائنٹمنٹ کی لاغو ہوتی ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو تو ہمارے یہ اپنے بزوریہ صاحب کی سرکار جب ہوا کرتی تھی تو دھن شو دھن اسی سے ہوا کرتا تھا زیادہ تو یہ تو چلے گا نہیں اگر مسکنڈکٹ کیا ہے اگر اپنے کار میں کوئی ڈیفیسنسی ہے یا کوئی ڈیفالٹ ہے تو اس کے خلاف جو ہے ڈیسپلری کاروائی ہوتی ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یا ریموبل اسی کا حصہ ہوتا ہے سرویس کنڈیشنز کا سرویس جورسپنڈنس یہ کہہ کے بچاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مسلمان نے اس لیے اٹھا دیا امپلائی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے میں نے دیکھا انڑراک بہدوریہ آئے تو انہوں نے حاجی رنگریہ صاحب سے اپنا پوڈیم اٹھا لیا تھوڑی دوری پر کر لیا پوچھوں انڑراک بہدوریہ سے ایسا کیوں کیا آپ آج پہ بات پوری کر لیجئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انڑراک بہدوریہ کی سرکار لیکن یہ سرکار جب سے آئی ہے یہ تسٹی کرنے کا معاملہ نہیں چلے گا سرکار سہویدان سے چل رہے گی سرکار ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتی ہے سرکار آر بیٹری نیس نہیں کر سکتی ہے سرکار کا کوئی ایکشن میلہ فائیڈی نہیں ہو سکتا ہے یہ دماغ میں رکھ لیجئے اور اگر ہوتا ہے بائی دبے تو سپریم کورٹ پیٹھی ہے اور کورٹ پیٹھی ہے ایک سیکنڈ میں اس کو سیٹ ایسائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے یہ آروپ مطلقائی ہے کہ بی ایل او الیکشن کمیشن کو بھی آروپ لگا رہے ہو ویسو کی سب سے بڑی سنستہ اور سب سے بڑا ڈیموکریسی کا الیکشن لگا آتار کنڈکٹ کراتے چلے آ رہے ہیں اب انہوں نے جا کے شور کم کیا ہے جب ان کی سہتے سیٹیں یوپی میں آئی ہیں کہ اب ای بی ایم ٹی کے دروائی پر بھی لگے رہتے تھے تو یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اور جنتہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتی ہے کرپیا گورنمنٹ ایمپلائی کو چھوڑ دیجئے اس کو خلاف اگر کیا ایکشن ہوا ہے تو اس کے لیے رمیڈیس آویلیبل ہے اگر اس کو غلط نکالا ہے انکواری غلط ہوئی ہے تو وہ چیلنج ہو کے سیٹوں کے دوبارہ سرویس میں آئے گا لیکن اس کو ہندو مسلم کا نام مت دیجئے اس سے ایفیسنسی خراب ہوتا ہے